السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب بھائی خوب سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی یہ ہے فرائیڈے کا ڈے ہے اور فرائیڈے کے ڈے سے میں نے ولوگ سٹارٹ کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے سیٹرڈے کا بھی ولوگ جو ہے نا مرچ کر لی ہے یہ بس میں تیمور کے سارے ٹوائز ہی کٹھے کر رہی تھی یہ دو دن پہلے ہی تھوڑے سے ٹوائز لے کے آیا تھا کیونکہ اس کے آرموسٹ نا سارے ٹوائز ہی ادھر ادھر گم جکے تھے اور میں نا ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ میں نا تیمور کو اتنے زیادہ ٹوائز نہیں لے کے دیتی مطلب پہلے میں لے کے دیتی تھی لیکن ہم پہلے یہ سینہوں کیا تھا کہ میں اس کو اتنے ٹوائز لے کے دیتی تھی دھی گھر میں ہر جگہ پورچ میں لان میں لانڈری میں ہر جگہ صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی تیمور کے ٹوائز کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے مطلب اس کی وہ قدر نہیں تھا کرتا یہ میں بات آپ کو بڑی دفعہ بتا� چکی ہوں اور پھر اس طرح میں نے جو ہے نا کہا کہ یار اس کو تھوڑی امپورٹنس کا پتہ چلے تو میں نے جو ہے نا بس پھر یہ سین کیا کہ میں نے اس کو ٹوائز لے کے دینے بلکل بند کر دیے تھے اب یہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ نا اس کو میں تھوڑا سا ریلائز کروا رہی ہوں کروا دیے کہ امپورٹنس ہوتی ہے کچھ ٹوائز کی بھی تو اب جو ہے نا میں اس کو ماشاءاللہ سے کافی ٹوائز وغیرہ لے کے دیتی رہتی ہوں تھوڑے تھوڑے سے ٹوائز لے کے دیتی ہوں لائک مطلب اگر میں نے ایک ٹوائز لے دیا اور اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو پھر میں دوبارہ ایک ٹوائز لے دیتی ہوں اس طرح کر دیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ابھی بھی اس کو مسلسل جو ہے نا اتنے ٹوائز نہیں لے کے دی رہی یہاں بس جو ہے نا میں پرائم اپنی واش کر رہی تھی اپنی نہیں بچوں کی پرائم واش کر رہی تھی کیونکہ تیمور جو نا وہ صبح ناشتہ اس میں بیٹھ کے کرتا ہے اور تلال بھی بیٹھ کے اس میں کوئی نا کوئی تھوڑی بہت چیز ایسے روٹی وغیرہ خات میں پکڑی ہوتی ہے وہ بھی کھاتا رہتا ہے اگر میں نے اس کو پاس کیچر میں لٹایا اور ویسے مسلسل میں اس میں نہیں لٹاتی کیونکہ یہ ہے کہ گرمی بہت ہے نا تو اس میں لیٹتا بھی نہیں ہے مسلسل یہ ہوتا ہے کہ صبح تیمور جو ہے نا ناشتے میں وہ اس میں بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں ماما بی بی ہوں اور آپ بی بی کو ناشتہ کروا رہے ہو تو پھر بس وہ اس ٹائم پر کے لیے نا بی بی بن جاتا ہے پرٹین کر کے اپنے آپ کو تو بیٹھا ہوتا ہے تو بس پھر میں اس کو اس میں ناشتہ کروا دیتی تو اکثر کوئی نہ کوئی ذرہ گر جاتا ہے آگے اس کے جو ہے نا اس کی وہ کنٹینر بنا ہوا ہے اس کے اندر میں جو ہے نا اکثر دودھ کا گلاس رکھ دیتی یوں یہ جوس وغیرہ رکھ دیتی تو وہ تھوڑا بہت گر جاتا ہے تو پھر بس وہ بہت نا میسی میسی سا مجھے لگ رہا تھا پرائم جو ہے نا تو پھر میں نے اس کو واش کر دی ہے اور واش کر کے پھر میں نے بس دھوپے رکھ دی ہے اور یہاں میں نا پرائم کے اندر جو میں نے تھوڑی بہت گدیاں اور چیزیں وغیرہ رکھی مئی ہے نا کہ بچہ ذرا کمفٹیبل ہو کے بیٹھ جائے اس کی سیڑ جو ہے نا تیمور نے بس خراب کر دی ہے جمپ گھر کر کے گھر کر کے پہلے جب تیمور چھوٹا تھا نا تب تیمور کی پرام ہے یہ نا تو اب اس نے جمپ کر کر کے نا ساری پرائم ہی حراب کر دی ہوئی ہے تلال کے لیے بیٹھنے کے لیے نا میں نے بڑے جگار لگا کے اس کو بٹھایا ہو گا ہے بڑی میں اندر چیزیں ڈالتی ہوں تو پھر کہیں جا کے جو ہے نا تلال اس میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر بس میں نے کمرہ تھوڑا سیٹ کیا اور آ کے پھر میں نے سوچا کہ یار میں میں یہاں کیا کر رہی تھی ہاں میں چکن بنا رہی تھی اور میں نے کہا چکن کو پہلے پریشر لگا دیا جائے یہ میں نے بڑی دیر بات کیا ہے شوٹ بیڈیو اس دن مجھے تلال صاحب نے بڑا ہی زیادہ تھم کی ہے تو پھر بس میں نے نا جب وہ لیٹ سویا ہے نا تو میں نے اس کو سلا کے پھر فٹا فٹ سے میں ان کا کچن کے کام کرنے شروع کرتی ہوں سارا کچن پہلے آپ کو پتا ہے کہ کلین ہو جائے نا تو ایک دفعہ پھر کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں پھر میں نے سارا جو ناشتے کا محس تھا نا وہ سارا اٹھایا ہے جو جو چیزیں پڑی ہوئی تھی اور فریج بغیرہ میں جو دودھ ہوتا ہے مطلب ہمارا نا صبح ٹائم دودھ آتا ہے تو ہم لوگ بس سبالہ دلاتے ہیں اور دلوا کے تو پھر بس اس کو رکھ لیتے ہیں تو پھر جب وہ تھنڈا ہوتا ہے نا پھر اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ آج کل موسم اتنا گرم ہے اگر آپ فریج سے سارا دن دودھ باہر رکھو گے تو شام تک دودھ ہو جاتا ہے خراب تو بس پھر میں نے اس لیے فریج سے دودھ باہر رکھا ہوا تھا تو اندھر رکھا ہے اور شیل ساری صاف کی ہے اور برطن شرطن جو دھونے والے تھے وہ رکھے ہیں پہلے جو دھلے ہوئے تھے وہ علماریوں میں لگائیں اور یہ تقریباً سب گھروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ پہلے سب صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے سب سے پہلے جو پہلے برطن لگانے والے ہوتے ہیں نا وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا شام کو جو ہے نئے برطن پھر دوبارہ دھلتے ہیں شام کو کہنے اچھے یہ تیمور ملی نا فلارز لے کے آتا ہے تو پہلے والے جو فلارز ہے نا یہ میں نے وہ پہلے والا جو ریڈ فلارز تھا وہ ڈرائے ہو گیا تھا اور میں اکثر یہیں رکھ دیتی ہوں تو وہ میں نے پھینک دیا اور یہ جو نئے فلارز لیا تھا یہ میں ادھر رکھ رہی اور پتہ کیا سین ہوا اب آپ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتی ہوں تو آپ بھی تھوڑا احتیاط کیجئے کا جو بچے اکثر ایسا کرتے ہیں نا کہ فلارز کو سمیل کرتے ہیں تو بچے کو فلارز سمیل نہ کرنے دیا کریں تیمور بھی فلار نا سمیل کرتا علاقے اب اس نے سمیل کیا تو اس کے اوپر کوئی کیڑا تھا وہ اس کے نا ہونٹوں کے اوپر کاڑیاں یا پتہ نہیں کیا تھا اس کی فلارز کی سمیل میں یا کوئی دوائی لگی تھی کیا تھا اس کی وجہ سے اس کے پورے فیس پہ انفیکشن ہو گیا یعنی پورا فیس سویل اور بچارہ اتنا رویا ہے نا بہت زیادہ رویا ہے اور اس پہ نا اس کو فیس پہ پین ہو رہی تھی اب میں نے اتنی دفعہ واش کروایا پھر میں نے اس کو ریجک سیرپ دیا پھر میں نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا تھا لیمون اور اکثر اگر آپ کے بچوں کو اس طرح کوئی پھول وغیرہ یا کسی کیڑے وغیرہ کا کاٹنے کا حدشہ یا مسئلہ ہونا تو آپ بھی اس کے اوپر جو ہے نا لیمون لگائیں نا تو اکثر اگر جو بھی زہر وغیرہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں نے بھی اس کے سارا اچھے سے لیمون اپلائے کر دیا تھا تاکہ اس کا جو بھی مسئلہ مسائلہ نا وہ ٹھیک ہو جائے اور واقعی یہ مسئلہ یہ چیز کام کرتی ہے مجھے میری ساس نے بولا تھا کہ اس کے فیس پہ نا لیمون لگاؤں میں نے کہا یا لیمون سے کیا فائدہ ہونے لیکن یہ چیز کام کی تھی اور واقعی اس کو لیمون سے تھوڑا سا فرق نہ پڑ گیا تھا تو بس پھر اس کا میں نے اچھے سے اس کو پہلے اس کو اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا مجھے کام شروع کرنے کے لیے نا تو پھر میں نے اس کو جو اس کو بھی سیٹ کیا تلال کو بھی لٹایا اس کو بھی سلا دیا پھر میں نے کہا برتند ہو لیوں اور کہ آپ یقین مانے ہی میں نے برتند ہونے شروع کیے تھے میں نے اتنی قسطوں میں برتند ہوئے تھے کہ میرا پورا کھانا بن گیا تھا میں بار بار بچوں کی بات سننے جاتی تھی اندر اور پھر تھوڑ سے آکے برتند ہوتی تھی اور یہی سین جلتا رہا اور پھر مشکل سے ہی برتند ہو لیں اچھا آج میں نے دو ٹریجڈیز شیئر کرنی ہے ایک تو پہلے میری ساتھ یہ فلار والی ٹریجڈی ہوئی پھر میں نے تیمور کو سمجھایا کہ آئندہ کے بعد آپ نے فلار کو سمیل نہیں کرنا دیکھو اب آپ کو کتنی پین ہوئی ہے تو پھر اس سمجھ گیا دوسری چیز میرے ساتھ پھر بچے ہیں اور ہم بھی ابھی تک بچے ہیں ہم بھی ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں میں نے چکن بنانے رکھا ہوا تھا تو وہ ذرا تیز آنچ پہ کیونکہ وہ بڑی کڑائی میں تھا چکن تو وہ تیز آنچ میں نے کیوی تھی جو بڑی والی پتیلی ہوتی نا اور میں اندر گئی بھی تھی اور سائٹ پہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا اگر میں چولا چلا دیوں تو چھوٹا سا لائٹر ہوتا ہے جس سے اکثر لوگ نا سگرٹ چلاتے ہیں اب وہ میں نے کیچن میں رکھا ہوا تھا اب اس کا جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اچھا یار وہ ہیٹ اپ ہو گیا پاس پڑا پڑا یہ بڑی والی کڑائی میں نا پتیلی میں میں نے چکن بنانایا تھا تو اس کے نیچے تیز چولا چل رہا تھا اور میں نے دہی ڈالی ہوئی تھی کہ میں نے کہا یار دہی کا پانی جلدی ہوشک ہو جائے گا تو جلدی جلدی کھانا بن جائے گا تو وہ ہیٹ اپ ہو کے نا لائٹر تو میں ایک دم چمچ چلا رہے آئی ہوں اور ایک دم لائٹر اڑ کے پھٹ گیا سیریوسٹی اور میری تو جان ہی نکل گئی میری نمد بھی میرے ساتھ تھی کچن میں بس جیسے لائٹر پھٹا ہے نا تو ہم دونوں کی تو بس جان جو ہے نا بس نکل گئی تھی ایک دم بتا مطلب کیسے یار بندہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ آپ کے ساتھ سمٹائمز کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور میں پریشان کی کیا ہو گیا لیکن پھر بعد میں مجھے میری نمد نہیں بات سمجھائی کہ لائٹرز وغیرہ نا وہ دور تھوڑے رکھنے چاہیے اور واقعی یہ چیز ہے ہم لوگوں کی چھوٹی سی بیٹی آتی ہمیں کس چیز کی طرف لیڈ کر جاتی ہے ہمیں نہیں پتا چلتا اور ہم کہتے ہیں یار یہ ہم نے تو اس طرح نہیں کیا لیکن کیا تو ہم نہیں ہوتا ہے تو پھر بس تھوڑی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنی گلزیوں کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے پھر بس جی کیا اس کا نام ہے موسم آج اچھا ہو گیا تھا شام کو بڑی ہوا چل گئی تھی اب یہاں میں کھانا شاینا کھا چکی ہوں کل کے دن میں ریکارڈ کروں گی اور کل کا دن اچانک آگیا اور یہاں میں جا رہی ہوں امی کے گھر بلکہ آگئی تھی امی کے گھر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور وہاں سے پھر میں چلی گئی تھی جی چیز اپ اور یہاں آپ یہ جولری کے کولیکشن دیکھ سکتے ہیں یار مجھے تو بڑی پسند آئی ہے یہ والا جو میں سیٹ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مالا سیٹ یہ تقریباً آن لائن آپ کو تین ہزار کی رینج میں ملے گا اور یہاں آپ کو میرا حال ہے یہ چیز اپ پہ نا گجرمالا چیز اپ پہ پندرہ سو کا لگا ہوا تھا اور مجھے بہت پسند آئی ہے مطلب کچھ چیزیں تو مجھے تنی پسند آئی ہیں لیکن بس میں لے کے نہیں آئی ہر چیز پسند آجائے ضروری تو نہیں نا وہاں لی جائے تو بس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر آپ کو اچھی جولری کلیکشن چاہیے تو آپ چیز اپ چل جاؤ اور یہ دیکھیں یہ مجھے اچھے رینجز لگے تھے مطلب میں پتہ نہیں کیسے چھوڑ کے آئیں آگئیں لیکن یہ بہت پسند آئے تھے یہ بھی آپ کو 500 کی رینج میں مل جائیں گے باقی بھی اچھی رینج میں چیزیں تھی اتنی اچھی اچھی ڈیلیکیٹ سی چینز تھی جو آپ کو دو دو تین تین سو رویے میں مل رہی تھی اور بہت اچھی چیزیں تھی تو بس میں نے کہا یہ چھوٹا تھوڑا سا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں خود میں اپنے لیے ایک فیس ماسک لے کے آئیں ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں لے کے آئیں ہوں کافی زیادہ چیزیں تمور کی ٹوائز لے کے آئیں ہوں ٹوائز تو اس نے آکے کھیلنے شروع کر دیا اچھا میرا ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس ماسک کا آج ریویو شیئر کروں گی تو آج امی کی طرف آئیں ہوں تو یار ایسا سین ہوا ہے کہ بچوں کو آکے سو لائے اور رات کی تین بجے ہیں اب بندہ پوچھے مجھے کوئی کہ رات کی تین بجے تو میں فیس پہ ماسک لگانے سے رہی یار کپڑوں کی در بھی بہت اچھی ورائیٹی ہے چیز اپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی ریزنیبل کپڑے ہیں اور اچھی ورائیٹی میں کپڑے ہیں یہ گرلز کے سارے کپڑے لگے ہوئے تھے تو میں بس پھر اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی بوائیز کے سیکشن میں جاؤ آج ویسے میرا ارادہ تو کوئی شاپنگ کا نہیں تھا میں بس بندہ شاپنگ کے کر رہے آئی تھی اور زیادہ میرا ارادہ تھا تیمور کا وہ لینے کا اس کا ٹوائی لینے ٹوائیز لینے کا ارادہ تھا کیونکہ ٹوائیز بہت ارسنیبل ریٹ میں مل گئے تھے جو اکثر بچوں کی کارز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی ڈنکیا ہوتی ہیں پیکٹ میں وہ دقریباً دو سو تین سو چار سو گینج میں آپ کو آرام سے یہاں سے مل جائیں گی تو اگر آپ نے کسی نے اپنے بچوں کے لینے ٹوائیز وغیرہ لینے ہونا تو آپ آرام سے یہاں جا سکتے ہو جا کے ٹوائیز وغیرہ لے سکتے ہو میں نے بھی لیے اور یہ ماسک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا میں نے ماسک خریدا تھا جو میں نے ہاتھ میں بکڑا ہوا ہے انشاءاللہ کال اس کا ریویز شیئر کروں گی اور ابھی یہاں جو ہے نا میں ویڈیو اپنی بنانے کے لیے نا بس نیچے آ رہی تھی اوپر بچوں کو سلایا تھا اور نیچے آ کے میں نے کہا یار ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اور آ کے تاکہ صبح میں پوسٹ کرسکوں آج بھی میں نے ویڈیو جو ہے نا کوئی بھی پوسٹ نہیں کی تو پھر بس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار میں جلدی جلدی نیچے جاتی ہوں جا کے وائس آور کرتی ہوں اور وائس آور کرنے کے بعد انشاءاللہ صبح ویڈیو جو ہے نا پوسٹ کروں گی اچھا جی ای ہوپ آپ کو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی دو دن کا ویڈیو تھا لیکن چھوٹا سا تھا کیونکہ ٹائم ہی نہیں مینج ہو رہا تھا ویڈیو بنانے کا تو پھر بس میں نے چھوٹا سا ویڈیو بنائے اللہ حافظ